دوہزار اٹھانہ کے انتخابات میں جب تحریک انصاف الیکشن کیمپین چلا رہی تھی تو تحریک انصاف کے پاس ایک ہی چیز تھی جس کے اوپر وہ لوگوں کو کنمنس کر سکے بوٹروں کو اپنی طرف لاسکے خیبر پختونخات کی جو حکومت تھی جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کی تھی کچھ ایسے کام ہوئے تھے جن کو تحریک انصاف نے اپنے جیت کے لیے استعمال کیا تعلیم پہ بھی کام ہوا تھا اس میں صحت پہ بھی کام ہوا تھا ایڈمنسٹریٹر ریفارمز پہ بھی کام ہوا تھا پولیس ریفارمز پہ بھی کام ہوا تھا تو کیا وہ جو کریڈٹ ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کا اوپر ویس خٹک کو جاتا ہے کیونکہ وہ وزیرالہ خیبر پختونخات یا پھر زمان پاک کے ریاشی کو جاتا ہے شامدید میں ہوں عبدالسطار خان دوہزار اٹھانہ کے انتخابات میں جب تحریک انصاف الیکشن کیمپین چلا رہی تھی تو تحریک انصاف کے پاس ایک ہی چیز تھی جس کے اوپر وہ لوگوں کو کنونس کر سکے بوٹروں کو اپنی طرف لا سکے وہ تھی کہ اکلوتی ایک ہی حکومت تھی خیبر پختونخوابی اس سے پہلے اور اس وقت اور کوئی حکومت نہیں جاتی جو تحریک انصاف کی حکومت ہو اب عمومی طور پہ الیکشن میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت ہو تو آپ حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ اوٹ مانگنے چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کا وہ کام کیا وہ کام کیا یہ کام کیا ہمارے دور میں آپ کے یہ یہ مسائل حل ہوئے تو اس وقت حکومت تھی خیبر پختونخواب میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ تک پانچ سال وہ حکومت رہی اور اس حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک جو اب خیر بات کہہ چکے ہیں میں زمان پاک کے ریاشی اب اس وقت یہ استعمال کیا گیا اور اس وقت میں خیبر پختونخواب کی جو حکومت تھی جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کی تھی کچھ ایسے کام ہوئے تھے جن کو تحریک انصاف نے اپنے جیت کے لیے استعمال کیا فتح کے لیے استعمال کیا لیکن کچھ ایسے کام بھی تھے جو عمومی طور پر سننے میں آتے تھے کہ خیبر پختونخواب میں حکومت کا یہ کام اچھا تھا باقی صوبائی حکومتوں کی نسبت اس میں تعلیم پہ بھی کام ہوا تھا اس میں صحت پہ بھی کام ہوا تھا ایڈمیسٹیٹر ریفارمز پہ بھی کام ہوا تھا پولیس ریفارمز پہ بھی کام ہوا تھا اس طرح کے ایک کام مختلف شعبہ آج زندگی کے ان پہ کام ہوا تھا اب یہ ایک کریڈٹ کے کوئی کام ہوا تھا اچھا کام ہوا تھا جن کی بنیاد پر دوہزار کے الیکشن دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کو مدد ملی تو کیا وہ جو کریڈٹ ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کا اوپر ویس خٹک کو جاتا ہے چونکہ وہ وزیراعلیٰ خیبر پختون خواہ تھے یا پھر زمان پاک کے ریاشی کو جاتا ہے کیونکہ ایک ڈیویلپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کے سربراہ کون تھا جس کا سربراہ وہ زمان پاک کا ریاشی تھا ان کا کام یہ تھا کہ حکومت کی پرفارمنس دیکھنا اور بتانا کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا ناکامی کہاں پر ہے کامیابی کہاں پر ہے اب یہ ان چیزوں میں فیصلہ ہونا ہے فیصلہ اس لیے فیصلے کی نوبت آئی کہ اب پرویس خٹک صاحب زمان پاک کے ریاشی کے ساتھ نہیں ہے تو آنے والے وقت میں یہ انتخابات ہی ہوں گے جب کبھی بھی ہوئے ان انتخابات کے ذریعے پتا چلے گا کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا سہرہ کس کے سر بنتا ہے پرویس خٹک کے سر بنتا ہے یا پھر زمان پاک کے ریاشی کے سر بنتا ہے اب ان کاموں میں کون کون سے کام تھے اب کچھ ایسے کام ہے جو کہ خیبر پختونخواہ کی اکومت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے ذریعے میں جو اقلوثی اکومت تھی اب کریڈٹ کس کو جاتا ہے پرویس خٹک کو جاتا ہے زمان پاک کے ریاشی کو جاتا ہے یہ فیصلہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا جب انتخابات ہوں گے جیسا کہ ایک ایسٹ ڈیکلیریشن ہوا کہ پرویس خٹک نے کہا کہ جناب ہر گورنمنٹ کا ایمپلوئی ایسٹ ڈیکلیر کرے گا ایسٹ تو ڈیکلیر کری جب وہ پہ کیا جاتا ہے لیکن جس طریقے کا جو موڈس اپرینڈی تھا وہ ذرا ہٹ کے تھا باقی صوبوں سے وفاقی سطح ذرا ہٹ کے تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سیاست دان ہے خاص طور پر وہ سیاست دان جو پارلیمنٹینین بن چکے ہیں جن کا تعلق خبر پختوں میں خاص ہے وہ بھی پرویس خٹک نے پش کیا تھا اسے لفظ استعمال کیا تھا پش کیا تھا کس کو پش کیا تھا الیکشن کمیشن ہو پاکستان کو اور کس لیے پش کیا تھا کہ لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہیں اس میں وہ بائیومیٹرک استعمال ہوگا اب بائیومیٹرک کی کاسٹ ایک ارب سے دو ارب تھی اور پچاس ہزار مشینوں کی ضود تھی اور لیکن پرویس خٹک یہاں تک گئے کہ کم از کم موک ایکسرسائز چار پولنگ سٹیشن پہ کی گئی کیونکہ ریزلٹ آتا ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنتا ہے اس کے بعد ریزلٹ آتا ہے اس ریزلٹ کی بنیاد پر آنے والے وقتوں میں آپ اس ایکسرسائز کو پھیلا دیتے ہیں جو آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں پھر باقی جو وہ پھیل جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرویس خٹک کا کام تھا کہ الیکشن کمیشن کو پش کرنا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ پرویس خٹک نے جو انٹرنیشنل جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کو انوائٹ کیا پھر یونیورسٹیز نے بھی ایگری کیا کہ آپ ایگزیبیشن سٹی میں آ کر ایسا کریں اس طرح کا رینجمنٹ کریں کہ پاکستانی جو سٹوڈنٹ ہے خیبر پختونخواہ کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ڈگری لے سکے فورن انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے اور جس کے لیے تیس ہزار تنال زمین بھی الورٹ کر دی تھی خیبر پختونخواہ میں اب یہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جو حکومت گزری ہے زمان پارک کے ریاشی کی اس کے بارے میں اکثر کہا جائے کہ صحت کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو اس سے پہلے کسی بھی حکومت کے دوران نہیں ہوئی کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت کے دوران نہیں ہوئی اب صحت کے حوالے سے جو انیشیٹیو جتنے بھی تھے اس میں یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز پہلے یہ پہلے ہو چکی تھی خیبر پختونخواہ کی حکومت میں اور وہ کس نے کی تھی وہ پرویز خٹک نے کی تھی جہاں ان سے بنیاد پڑی تھی کہ آنے والے وقتوں میں اگر وفاقی سطح بھی حکومت بنے گی تو اس طرح کے ہم پروگرام انیشیٹ کریں گے انیشیٹیو لیں گے اس طرح کے پروگرام تاکہ لوگوں کے مسائل صحت کے حوالے سے کم ہوں اسی صحت کے پروگرام کے حوالے سے پرویز خٹک نے ہیلتھ کیر سسٹم ہیلتھ انشورنس سکیم اور صحت سہولت پروگرام اور انسولین فور لائف اس طرح کے پروگرام خیبر پختونخواہ میں شروع کیے تاکہ لوگوں کے صحت سے جڑے ہوئے پولیو کی سکیم کو ہمیشہ ریزسٹنس ملتی ہے مضامت ملتی ہے کہاں پہ ملتی ہے سب سے زیادہ خیبر پختونخواہ ملتی ہے لیکن یہ کریڈر تھا پرویز خٹک کا یا خیبر پختونخواہ کی حکومت کا یا زمان پاک کے ریائشی کا کہ اس دوران میں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے تھے اور یہ بہت بڑا انیشیٹیو سمجھا جا رہا تھا کیونکہ پولیو سکیم کو طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے اور ٹی ٹی پی اور طالبان کا جو گڑ تھا وہ خیبر پختونخواہ ہمیشہ سے رہا ہے وہاں پہ ڈرتے تھے لوگ جو پولیو کو کترے دیتے تھے وہ بھی ڈرتے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کترے دینے ہوتے تھے وہ بھی ڈرتے تھے کہ کسی وقت میں یہ نہ ہو کہ طالبان آ جائیں ٹی ٹی پی آ جائیں اب اس طرح کام تو ہوئے لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے بھی کام ہوئے جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں انہیں موقع مل جاتا تھا مخالفت کو ایک نیا رنگ دینے کا جیسے کہ مذہبی جو علماء تھے اور جو کلرجی تھی ان کو خوش کرنے کے لیے پرویز خٹک صاحب کوئی ایسے سٹیپ بھی لے لیتے تھے جو اندی لانگ رن نہ صرف یہ کہ جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کو موقع مل جاتا تھا تنقید کرنے کا بلکہ میڈیا کوئی موقع مل جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں دار العلوم حکانیہ اب وہاں پہ ایک لمبے چڑھو تیس کروڑ پہ دے دی ہے اب دار العلوم حکانیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جو طالبان تھے جن کی حکومت بنی جا کے اغوانستان میں اور ان کے جو سربلا تھے اور ان کے کئی اہم وزیر جو تھے اہم رہنما جو تھے وہ سارے دار العلوم حکانیہ سے پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی انہیں قتل کر دیا گیا تھا اس میں بھی دار العلوم حکانیہ کے سٹوڈنٹ تھے طالب علم تھے اس حوالے سے کافی مشکل پیش آئی تھی پرویز خٹک کو اب یہ پرویز خٹک صاحب کا انیشیٹیف تھا یا زمان پارکیے کا انیشیٹیف تھا اسی طرح سے خیبر پختونخواہ میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ بچوں کی انرولمنٹ یعنی کہ بچوں کو سکول جانے کا راستہ ہمبار کرنا ایک لاکھ بیالیس ہزار بچے سکول جانا شروع ہو گئے تھے اب یہ کریڈٹ تھا جو اس وقت کی خیبر پختونخواہ کی حکومت کا تھا پرویز خٹک کا تھا یا زمان پاک کے ریاشی کا تھا ایک لاکھ بیالیس ہزار اس سلسلے میں علی فیلان ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اس کے ساتھ تعبون کیا تعلیم کاروان تعلیم کا کاروان چلے یہ انیشیٹیپ بھی لیا گیا تھا اسی طرح سے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے یہ کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے بائیو میٹرک بیسٹ گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹ اس کے ذریعے سے انشور کرنا تھا کہ جو سکولوں میں اساتذہ ہیں ان کی حاضری کو سوپ فیصد کرنا تھا اور یہ سسٹم لگایا گیا تھا اور ان سارے کاموں کے لیے خیبر پختونخواہ کی حکومت جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کے دمیان رہی تھی انہوں نے چالیس پیصد اضافہ کر دیا تھا تعلیم کے شعبے کے اوپر بجٹری الوکیشن جو چالیس پرسنٹ زیادہ ہوئی تھی بہت کم ہوا تھا باقی سوپوں کی نسبت یہ بہت بڑی تعداد تھی پرسنٹیج بہت زیادہ تھی پھر ایک تعمیر سکول پروگرام تھا جو انیشیٹ کیا گیا تھا ان کے لیے ان سکولوں کے لیے کیا گیا تھا جن کی امارتیں مخدوش ہو چکی تھیں یا تباہ ہو چکی تھی ان کے طالبان جب بھی حملہ کرتے تھے تو سکول بھی ان کا پرائمری ٹارگٹ ہوتا تھا اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو ایفلونٹ کلاس ہوتی جو ویل آف کلاس ہوتی جو امیر لوگ ہوتے جو مخیر عذرات ہوتے ان سے کہا گیا کہ آپ فنڈنگ کریں تاکہ جو سکولوں کی حالت ہو چکی ہوئی ہے اس سے نکلا جا سکے تا سکولوں کی اثر نو تعمیر ہو سکے اسی طرح کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے ایک اور سکیم شروع کی تھی خود کفالت سکیم اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو مایکرو فائننسنگ کے ذریعے سیلف ایمپلائمنٹ میں لے آیا جائے اور پچاس آر سے دو لاکھ کا قرضہ ان کو دے دیا جائے پھر خیبر پختونخواہ کی حکومت نے یہ اس طرح کی گیا کہ انڈسٹریلیزیشن بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری ذرائع سے جو بجلی حاصل ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کے پورے پوٹینشل پہ آپ کا کام ہو سکے جیسے آئے دن لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا ہے تو انہوں نے انکرج کیا انڈسٹریلیسٹ کو جو افورڈ کر سکتے تھے کہ جناب آپ پرائیویٹ سطح پہ بجلی پیدا کریں اور پھر حکومت آپ کے ساتھ ملے گی کہ ڈومیسٹک اور کمرشل کس طرح سے تقسیم کی جائے یہ بھی ایک ایسا سٹیپ تھا جس کی تعریف کی گئی تھی پھر ایک پروگرام تھا پولیس ٹو وکٹم سرویس یعنی کہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی وکٹم ہوتا تھا جس کو ضرورت ہوتی تھی پولیس کی مدد کی تو ایک سرور سافٹ ویئر بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپروچ کر سکے پولیس والوں کو کہ پولیس اس کی مدد کو آ سکے اس کی بھی وہ اپریشیٹ کیا گیا تھا پھر آن لائن ایف آئی آل سسٹم بھی انٹرویوز کیا گیا تھا جو اس وقت پاکستان میں پہلا سسٹم تھا اس سے پہلے کہیں نہیں لگا تھا پھر اس کے علاوہ ایس ایم ایس ایس او ایس سسٹم بھی ان خواتین کے لیے جو پولیس تھانوں میں جانا پسند نہیں کرتی یا جا نہیں سکتی یا ورنریبل ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کریں گی میسج اور پولیس ان کی مدد کو پہنچ جائے گی کہ بجائے آپ تھانے آنے کے پولیس آپ کی مدد کے لیے آ رہی اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا پھر پرویس خردک صاحب انیشیٹیف لیتے تھے انیشیٹیف اس طرح کا لیتا تھے کہ ان کی مد بھیڑ ہوئی تھی دی وفاقی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی مطلب پاکستان ٹوبیکو بورڈ ہے انہوں نے کہا پاکستان ٹوبیکو بورڈ کو آپ شفٹ کر دیں خیبر پختونخواہ میں اٹھارمی ترمیم کے بعد اور اس کا کافی مسئلہ بنا تھا وفاقی حکومت جاتی تھی کہ شفٹ ہو جائے لیکن جس طریقے سے وفاقی حکومت پاکستان ٹوبیکو بورڈ کو شفٹ کرنا چاہتی تھی خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ کے حکومت یا ان کے پرویس خٹک اس طرح سے لینا نہیں چاہتے تھے اسی طرح سے پشاور الیکٹرسٹی سپلائی کورپریشن کمپنی اس کے بارے میں بھی یہ ہوا تھا کہ یہ اب خیبر پختونخواہ کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ پشاور سے ریلیٹڈ ہے یہ بجلی کا جو محکمہ ہے اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ چونکہ وفاقی سطح پر حکومت مخالف سیاسی جماعت کی تھی مسلم جنون کی تھی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی تھی تو جو معاملات عمومی طور پر حل ہو سکتے تھے وہ اس وعے سے حل نہیں ہو سکے کہ دو مخالف سیاسی جماعتوں کی حکومتن تھی دونوں جگہوں پہ اگر پی ایم ایل نواز وفاق میں تھی اور خیبر پختونخواہ میں بھی پی ایم ایل نواز ہوتی تو یہ کام بڑے رام سے ہوئے نہ تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خیبر پختونخواہ میں کے پی کے کی حکومت تھی اور وفاق میں پی ایم ایل نواز کی حکومت تھی تو یہ مسئلہ تو یہاں ہمارے ہاں آبیس سمجھا جاتا ہے پھر پرویز خٹک صاحب سے ایک غلطی ہو گئی اب پرویز خٹک صاحب نے وہ غلطی خود کی تھی یا پھر زمان پاک کے ریاشی کی وجہ سے ہوئی تھی اور بھئی آپ چاہ رہے تھے پرویز خٹک صاحب کا اپنا انیشیٹیو تھا کہ کسی طریقے سے چائنیز آئیں انوازٹ کریں خیبر پختونخواہ میں اب چائنیز چائنہ ہی بلا رہا تھا پرویز خٹک کو اور وہ ٹائم کیا تھا وہ دھرنے کا ٹائم تھا پرویز خٹک صاحب نے ڈیکلائن کر دیا انکار کر دیا اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ جن کو آپ بلا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے وہی آپ کو اپنے ملک بلا رہے ہیں اور آپ جان ہی رہے اور آپ نے انکار کر دیا اب یہ وہ باتیں تھیں جو مختلف حوالوں سے مختلف سرکل میں یہ بات ہوتی رہی کہ پی ٹائی تحریک انصاف کے لیے جب دوزہ اٹھارہ میں ووٹ مانگنے کے لیے آئی الیکشن کے موقع پہ تو ان کے پاس ایک ہی چیز تھی وہ تھی خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ان کی اقلوطی قومت تھی اور جس کے سربراہ تھے پرویز خٹک صاحب جس کے وزیراعلا تھے پرویز خٹک صاحب ان کا وہ حوالہ دیتے رہے کہ ہم خیبر پختونخواہ میں ہم نے یہ کیا وہ کیا جو باقی صوبوں میں نہیں ہوا وفاقی سطح میں نہیں ہوا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ اس تمام کے تمام انیشیٹیو وہ کام جن کو ریفرنس کے طور پر الیکشن الیکشن کے دوران دوزہ اٹھارہ تحریک انصاف جب ووٹ مانگ رہی تھی تو بار بار خیبر پختونخواہ کا حوالہ دیا جا رہا تھا خیبر پختونخواہ میں تو ان کی حکومت پہلے سے تھی لیکن باقی کسی صوبے میں وفاقی سطح میں ان کی حکومت نہیں تھی اب یہ فیصلہ کرنا کہ دوزہ تیرہ اور دوزہ اٹھارہ کے درمیان خیبر پختونخواہ میں جو اس طرح کے انیشیٹیو لے لیے گئے جن کو تھرڈ پارٹی نے بھی اپریشیٹ کیا تھا تو کیا اس کا کریڈ پرویس خٹک کو جاتا ہے جو وزیعالہ کے پی کہہ کے تھے یا پھر زمان پاک کے ریائشی کو جاتا ہے جو اس وقت ڈیویلپمنٹ اڈوائزری کمیٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے حکومت کی پرفارمنس کے اوپر نظر رکھنی تھی یہ صرف صرف ایک صورت میں ہوتا ہے ہوگا کہ آنے والے وقت میں جب انتخابات ہوں گے تو اس میں جو ووٹ پڑھنے وہاں سے پتہ چلے گا خیبر پختون خواہ کے لوگ اگر ووٹ دیں گے پرویس خٹک کو تو سمجھ لیجئے گا خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے کریڈٹ دیا پرویس خٹک کو اور اگر پرویس خٹک کو ووٹ نہ ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ خیبر پختون خواہ خاص طور پر خیبر پختون خواہ کیا جو ووٹر تھا سپورٹر تھا رہنے والا تھا وہ یہی کہے گا کہ ان تمام چیزوں کا کریڈٹ زمان پاک کے ریائشی کو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی عبدالسلطہ خان کو اجاز دیجئے خدا حافظ